اسلام علیکم پیو ٹی ای امران حان یوٹیوب چینل کے اموزز ناصرین کو خوش آمدید دوستو ایک طرف انڈیا امریکہ اور اشرف غنی ریجیم ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے دائش کو وہاں پر اتنی پاورفل بنا دے کہ وہ طالبان کے ناک میں دم کر کے رکھیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نوٹ کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے افغانستان میں کبھی مساجد میں دماغے ہوتے ہیں تو کبھی ہسپتالوں میں فائرنگ کے واقعات ہوتے نظر آ رہے ہیں مگر دوسری جانب طالبان برپور انداز سے دائش کے سر کچھلنے میں کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہیں یہاں یکے بعد دیگرے افسوسناک خبریں افغانستان سے اٹھ رہی تھیں وہیں آج اسبغستان سے تجارت کا کافلہ پاکستان پہنچ گیا اس سے پوری دنیا کو طالبان نے یہ پیغام دیا کہ اب افغانستان کی سرزمین نیٹو کے دور سے زیادہ پر امن ہے اور یہاں پر تجارت کے لیے سڑک کا استعمال ہو سکتا ہے یہ کافلہ تقریباً دہائیوں بعد پاکستان پہنچا ہے اس سے پہلے اصبغستان افغانستان کے رستے پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں کر رہا تھا پاکستان اور طالبان اپنے برپور زور لگا رہے ہیں کہ وہ اس حطے میں امن قائم کریں اور تمام ان طاقتوں کو کچھل ڈالیں جو اس حطے میں بد امنی پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں کچھ اطلاعات کے مطابق عمراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود دونوں مل کر سرکاری معلومات جو ہیں وہ دائش کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ دائش بڑی آسانی سے سرکاری امارتوں میں گس جاتی ہے اور وہاں پر فساد پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چین اور روس اس بارے میں کیا ہکمتی عملی اپناتے ہیں وہ کس طرح دائش کو اس حطے سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور طالبان جو انہوں نے پہلے ہی امیرکو کو کہے دیا ہے وہ دائش کا سر کچھلنے کے لیے اکیلے ہی کافی ہیں ہمارے اوپر اگر آپ نے میربانی کرنی ہے تو ہمارے جو ظہائر آپ لوگوں نے منجمت کر دیا ہے وہ واپس کر دیں تاکہ عوام بھوک و افلاس کا شکار نہ ہو یہ ٹرکوں کا کافلہ پاکستان پہنچنا افوان عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اب یہ سسلے جب چل پڑیں گے تو افوانستان ایک آزاد اور خودمختار ملک ہوتے ہوئے اس حتے کی تجارت میں اپنا برپور کردار ادا کرے گا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا طالبان دائش کا سر کچھلنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا یہ جنگ لمبے عرصے تک جاری و ساری رہے گی